کیا باتیں فان بھائی ڈشٹاب لگ رہے ہیں بس یار کیا بتاؤں میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے کیا مطلب دیکھو نا جب دیکھو ڈاٹتے رہتے ہیں ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈاٹ دیا ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہ کہیں گھمنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمایش پول کرتے ہیں صرف سندے کے سندے دیکھنے کو ملتے ہیں ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہے ہیں سکون سے بیٹھ کر آرام کریں پتہ نہیں شاید چاہتا تو ہوگا اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمایشوں کی تو ان کی سیلی ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمایشیں پوری نہ کر پاتے ہوں ہو سکتے ہیں ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کیوں ہماری فرمایشوں کو بھی پورا کریں میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترقیب دیں اچھا فیدان بھائی یہ بتائیں آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو نہیں تو بلگل بھی نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کا آپ کی فکر نہیں ہوئی ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں نہیں تو کبھی نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا کبھی نہیں اگر کوئی اچھی ڈشک کام ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھالو میرا دل نہیں چاہ رہا اگر یہ پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے میں کتنا اعلیٰ سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں لیویو اپو لیویو ویری مچ باپ باپ ہی ہوتا ہے باپ ایک سایہ دار درہ 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 آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دیئے واقعی اچھے خانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پورے نہیں کرتے نا انہیں یہ سوچنا چاہیے صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا گھر کے اور بھی افراد ہیں دوجہ بھی ہے بیٹی بھی ہے وہ کہتی ابو آپ ہمارے لئے کچھ لاتے نہیں ہیں بیوی کہتی شور سے آپ کچھ لاتے نہیں ہیں اس بچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے تو وہ اسے گھر سے نکلتا ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے کوئی بس پر بیٹھ کے جاتا ہے کوئی دو دو بسیں بدل کے جاتا ہے بارش میں بھی جاتا ہے کیوں جاتا ہے کہ چھٹی کروں گا تو تنخوا کم ہو جائے گی تنخوا کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا اسکول کی فیس بھی دینی ہے بچوں کے لئے کپڑے بھی لانے ہیں کھانا بھی وقت پر لانا ہے ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے اس کی سورس کون ہے وہ سورس ہمارے والد ہیں اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا والد ایک سایہ دار دھرخت ہے کبھی دھرخت کو دیکھا آپ نے اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے اپنے والد سے علچتے ہیں اپنے والد کو مرابلہ کہتے ہیں یاد رکھیے ریاقہ فرماتے ہیں اس کا مضمون یہ ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی کبھی اپنے باپ کو ناراض مت کرنا اگر وہ بوڑے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری باری آئی ہے ان کی خدمت کرو انہیں یہ احساس دلاو کہ اب میری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی ہم اپنی ماں کو تو کہہ بیٹھتے کہ ماں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں ساری دنیا کے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کب اپنے باپ کو کہا تھا کہ ابو آئی لیو والد صاحب میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں آپ دنیا میں آج میں جھو کچھ ہوں باجان میں آپ کی وجہ سے ہوں یہاں تک پہنچایا مجھے آپ نے ہے جس نے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا جس نے ہر مشکل میں کہا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں کہیں فس جاتا تھا تو ابو کے پاس آتا تھا وہ کہتے ہیں بیٹا میں سنبھال لوں گا اب وہ جب چلے گئے اب پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو سنبھالے گا بچ پر اور بڑاپا بڑابر ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے ہم نے بڑی زدے کی ہم نے بہت اپنی باتیں منوائیں اب سمجھو والد صاحب کا جب بڑاپا آ گیا تو میں نے ان کی باتیں ماننی ہیں ان کی غصے کو برا نہیں ماننا ان کے ٹوکنے کو برا نہیں ماننا کبھی باپ کا دل مت دکھانا یہ مت کہنا کہ آپ کو نہیں معلوم ارے اسے کہتے ہو کہ نہیں معلوم جس نے ہمیں چلنا سکھایا جس نے ہمیں کھڑا ہونا سکھایا ہر مشکل میں جس نے ہماری مدد کی خدارہ میں ساری دنیا کے بیٹوں سے ساری دنیا کی بچیوں سے ساری اولاد سے گزارش کرتا ہوں اگر تمہارے والد زندہ ہیں ان کو خوش رکھنا اور بوڑے ہو گئے تو اب احساس دلاو ان کو کہ اب بو جان آپ نے بڑا کام کی ہمارے لیے بڑی محنت کی اب ہماری باری ہے آپ کی خدمت کرنے کی اب ہم آپ کو سکھ پہنچائیں گے اب آپ کسی ٹینشن میں نہ رہے میرے پاس جو کچھ ہے اب بو جان یہ سب آپ کا ہے آپ کی وجہ سے ہے تو فیوس اولاد پر جو اپنے والد کو کہتی ہے کہ یہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے میں نے کمایا ہے آپ نے نہیں کمایا یہ کبھی مت کہنا میرے پاس جو کچھ ہے جو شرافت ہے جو عزت ہے جو دولت ہے سب کچھ ماں باپ کی وجہ سے ہے وہ والد کی وجہ سے مل خصوص ہے اپنے والد کو بڑاپے میں خوشی دینا اور جن کے باباپ چلے گئے اب ان کے لیے خوبی سالے سواف کریں ان کی قبر پر جایا کریں وہاں دعائیں کیا کریں بڑی پیاری دعا ہے آؤ آخر میں مل کر ہاتھ اٹھائیے اپنے ماباپ کے لیے جو قرآنی دعا ہے وہ کرتے ہیں اللہم ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ہمارے ماباپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا جن کے ماں باپ زندہ ہے مولا ان کو حیاتی عطا فرما صحت عطا فرما نیکیوں والی طویر زندگی عطا فرما اور جن کے ماں باپ چلے گئے اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے ان کی بے حساب مغفرت فرما تیرے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں تو ہمارے ماں باپ پر مہربانی فرما آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ان بچوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں امید ہے کہ آج آپ کے اس سیگمنٹ کی وجہ سے کئی بیٹے اپنے ماں باپ بالخصوص والد کے قریب ہو جائیں گے اگر کسی نے باپ کا دل دکھایا ہے آج ہی جا کے معافی مانگ لو ان کے پیر پکڑ لو کیونکہ والد راضی تو رب راضی والد ناراض تو رب ناراض جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا میرے بابا بہا رہے اللہمہ سلے علا سیدنا و مولانا محمد